وہ ہماری بہنیں بھی شامل ہیں جو بسپ کی ریسپینٹس ہیں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریسپینٹس ہیں جن کی کل تعداد تہتر لاکھ ہے اور ان ایک کروڑ چالیس لاکھ میں اگر ان تہتر لاکھوں کو نکال لیں تو اس کے بعد سکسٹی سیون لاکھ بچتے ہیں ستہ سٹھ لاکھ وہ گھرانے ہیں جن کو اس وقت بسپ سے پیسے نہیں مل رہے لیکن ان کی بھی جو ہے پاورٹی سکور تھرٹی سیون سے کم ہے جو یعنی کہ یہ تھرٹی سیون پرسنٹائل سے کم ہیں یہ تقریباً سینتیس فیصد غریب ترین لوگ ایک تہائی سے زیادہ زیادہ غریب ترین لوگ پاکستانی جو ہیں ان کو ہم یہ پیسے دیں گے جو بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسپینٹس ہیں تہتر لاکھ ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہیں ان کے فون نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کو ہم فل فور پہلی جنوری کے بعد سے یا اگلے دو دنوں کے اندر اندر ہم ان کو پیسے دینا شروع کر دیں گے وہ ان کے فون پہ آ جائیں گے اور ان کو دو ہزار روپیا وزیر آزم سستہ پیٹرولز اور ڈیزل سستہ ڈیزل اسکیم کے تحت مل جائیں گے جو باقی لوگ ہیں اور میں ان سے اب اپیل کر رہا ہوں آپ کے چینلز کے توسط سے کہ جن کی مہانہ آمدن گھریلو مہانہ آمدن چالیس ہزار روپے سے کم ہے وہ ایک فون نمبر جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں اس فون نمبر پہ صرف اپنا شناسی گارڈ لکھے بھائیے اپنا نام بھی نہ لکھیں اور یہ خواتین جو بسپی ریسپینٹس ہیں ہیس آف ہاؤسول ہم وہی سسٹم چل رہا ہے تو ہم خواتین کو میرٹ خواتین کو یہ پیسے دیں گے تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا میرٹ یا ویڈوڈ خواتین کو ان کے پیسے دیں گے تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا نمبر شناسی گارڈ کو ہم کو بھیج دیں اگر ہم ان کو ایک دو دن میں چین دن میں ویریفائی کر لیں گے اگر ان کی ہاؤسولڈ انکم چالیس ہزار سے کم ہوئی تو ان کو انشاءاللہ تعالی فیل فور دو ہزار روپے مل جائے گا اسی اسکیم کے تحت وزیر آزم سستی پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کے تحت فون نمبر ہے سیون ایٹ سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جس کو ہم لکھتے ہیں سات آٹھ چھے یہ فون نمبر ہے یہ سات آٹھ چھے پہ آپ پہلی جون سے ہمیں فون کیجئے اپنا شناختی کارٹ نمبر بھیجیں یہ تمام ہماری بہنیں جو ہمیں بھیجیں گی ہم ان کو فل فور ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ویمن ہوں گی چاہے وہ بیوہ ہوں شادی شدہ ہوں اور اگر کبھی شادی شدہ خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ پروگرام لائک ہے اور اس میں بھی ایسا ہو جائے گا لیکن زیادہ میں اس پر ہاتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون اپنا وہ نمبر بھیج دے ہم کو جن لوگوں کی انکم چالیس ہزار سے کم ہے ہم ان کو یہ دو ہزار روپے دے دیں گے جو ہمارے حساب سے ایک کروڑ چالیس لاکھ گھرانے پاکستان میں ہیں ایسے ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی جن کی انکم چالیس سے کم ہے ان کی ایوریج انکم جو ہے پاکستان میں وہ اکتیس ہزار تین سو تہتر روپے ہے اگر چالیس ہزار بھی کسی کی انکم ہو تو ہم ان کو پانچ فیصد ان کی انکم کا دے رہے ہیں پیٹرول کے مد میں پیسے اور اکتیس ہے تو ان کو پانچ سے زیادہ دے رہے ہیں تقریباً ان کو آٹھ فیصد دے رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنسیومر پرائس انڈیکس جس طرح نکالا جاتا ہے تو پاکستان بیر آف اسٹیسٹکس کے تحت اوسطاً ایک پاکستانی کنسیومر جو ہے وہ اپنے پانچ فیصد ٹرانسپورٹ پر خرچ کرتا ہے تو ہم پانچ فیصد پر ان کو دے رہے ہیں میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اگلے سال شباز شریف صاحب نے حکم کیا ہے اور اناؤنس کیا ہے کہ اگلے سال اس اسکیم کو ہم انکورپریٹ کریں گے بجٹ کے اندر ظاہر ہے کہ اس مہینے ہم نے جب شروع کیا اور یہ کیونکہ کنفیجن ہو سکتا ہے بہت ساری ہماری بہنیں دیہات میں رہتی ہیں اور اتنی خانگی نہیں ہوتی ہے تو زیادہ ہم نے آپ جانتے ہیں کہ بس کے ریسپینٹس جو ہیں ان کے ساتھ ڈبلنگ ہو رہی ہے ان کو پہلے بھی پیسے مل چکے ہیں پھر بھی مل رہے ہیں لیکن اتنے غریب لوگ ہیں کہ اچھی بات ہے ان کو پھر مل جائیں کچھ ان کے زخموں پر مرم رہے گا لیکن آئندہ جاتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہم ڈبل ڈبل پیسے نہیں دیں گے اس کا ہم ایک حساب نکال لیں گے لیکن تھوڑا سا ان کا بھی ہم ان کے وظیفے میں بھی انشاءاللہ انکریز کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہترین پروگرام ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی چل رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ وزیر آزم سستہ پیٹرول سستہ ڈیزل اسکیم بھی ہم لے کر چلیں گے تا عادت ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو جب انشاءاللہ سستہ کر لیں گے جب سستہ ہو جائے گا دنگا میں تو پھر اس کی ضرورت کم ہو جائے گی تو پھر اس کو کم کر لیں گے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شادیہ مریض صاحبہ کا ڈاکٹر اسمت کا فخر صاحب کا جو پیس کے سیکٹریز ہیں اور شادیہ مریض صاحبہ جو ہماری انکم سپورٹ پروگرام کی وزیر ہیں کہ ان کا تعاون کا اور تمام وزراؤں کا جو انہوں نے مثلا تعاون کیا یہ پروگرام ڈیورپ کرنے کے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پروگرام فل فور آ جائے گا آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں کہ شروع میں ایک تجویز آئی تھی کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی ان کے گھرانوں کو یا ان کو پیسے دی جائیں اور ان کی ریجسٹریشن لی جائے وہ بھی ہمارے پاس ممکن تھا لیکن پھر بعد میں یہ بات ہی سمجھ میں کہ بہت سارے گھرانوں میں موٹر سائیکل ہوتی ہے لیکن بہت سارے گھر والے اتنے تنگی میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں خاص طور پر جو ایمپلوئیز ہوتے ہیں وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں اور کیونکہ ڈیزل کی پرائز بھی بڑی ہے تو اس کا بھی اندازہ آئے کہ بسوں کے قرائے بھی بڑھیں گے تو اس لیے ہم نے یہ اس کو موٹر سائیکل اونرز پہ صرف مختص نہیں کیا ہے ہم نے تمام غریب لوگ جو کہ جن کی انکم چالیس ہزار سے کم ہے ان کو ہم نے یہ ایبیلٹی دی ہے کہ وہ چاہیں تو ہم کو میسیج بھیجنے ہیں ان کو ہم پیسے ڈریک دے دیں گے جو سکسٹی سیون لاکھ لوگ جن کی چالیس ہزار سے آمدن کم ہے گھرے لو لیکن وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس وقت وظیفہ دار نہیں ہیں یا ریسپینٹس نہیں ہیں وہ جو میں نے نمبر بتایا ہے سیون ایٹ سکس سات آٹھ چھے پھر اپنا صرف شناختی کارٹ نمبر بھیجنے وہ خواتین کو ہم دیں گے یہ پیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہتر طریقے کار دنیا بھر میں یہ ایک اچھا طریقے کار ہے خواتین کو یہ پیسے دیں گے تو جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون ہو جس کی ہاؤس ہولڈ انکم چاہے اس کے بیٹے ہو شور ہو یا خود ہو وہ پیسے کماری ہو ہاؤس ہولڈ انکم چالیس ہزار سے کم ہے وہ ہم کو میسیج بھیجیں انشاءاللہ ان کو فیل فور پیسے دیں گے بہت شکریہ زائد ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا بہتر سوال ہے آپ کا بہت اچھا سوال ہے اٹھائیس عرب روپے کی یہ ہمارے اوپر اس کا کسٹ آئے گی میں اس کو بوجھ نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اٹھائیس عرب روپے کی کسٹ آئے گی یہ ہمارے بہنوں کی مدد کرنے کے لئے جو کہ ہمارے پاکستانی بہنیں جو کہ سینتیس جن کا پاورٹی سکور سے کم ہے اور چالیس ہزار سے ہاؤس ہولڈ انکم کم ہے ان کو جو ہم پیسے دیں گے وہ چودہ آہ ملین فیملیز ایک کروٹ چالیس لاکھ فیملی کو دو ہلا روپے کے حساب سے اٹھائیس عرب روپے اسی مہینے کی کسٹ آئے گی اور پھر اگلے سال کی کسٹ جو ہے اس کا تخمینہ ہم بعد میں لگائیں گے تو ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری آپ نے بات کری کہ یہ جو ہم نے پیسے بڑھائیں اس کا کتنا ہم کو فائدہ ملے گا تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے نقصان میں کتنی کمی ہو جائے گی وہ بتا لیتا ہوں میں آپ کو تو تقریباً دو کروڑ آہ لیٹر جو ہے وہ میرے خیال سے پن آہ مہینے میں خرچ ہوتا ہے اکرستان میں پیٹرول اور ڈیزر ملا کر میں مجھے نمبر دینا دے پھر میں آپ بتا دیجئے گا میں جواب دے دوں نا میں تو پھر آپ جواب دے دیجئے گا دو کروڑ آہ لیٹر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا تقریباً آہ تیس روپے سے فرق ہوا تو ساٹھ عرب روپے کا یہ یہ حکومت کو نقصان جو ہے اس میں بچت ہو جائے گی میں یہاں پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بھی کہہ دوں کہ ساٹھ ملے سے پھائی سے پھارے کہ یہ بھی بتا دوں کہ اسی کل آیا تھا پیٹرول میں منسٹری نے ایک نمبر دیا ہے کہ اسی فیصد سے زیادہ پیٹرول جو ہے پچاسی فیصد پیٹرول جو ہے وہ چالیس فیصد امیر ترین گھرانے پاکستان میں استعمال کرتے ہیں یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ گاڑی والا استعمال زیادہ پیٹرول کرتا ہے جس کی بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ زیادہ پیٹرول استعمال کرتا ہے تو چالیس فیصد گھرانے جو امیر ترین گھرانے ہیں وہ پچاسی فیصد پیٹرول استعمال کرتے ہیں لہٰذا پیٹرول کی سبسیری جو آپ دے رہے تھے وہ آپ زیادہ تر امیر لوگوں کو دے رہے تھے جو الٹی گنگا ہے کہ ایک ایوریج پاکستانی ہے اس کی انکم جو ہے وہ پیتیس ہزار روپے اور جو ایوریج پیٹرول کا ریسیپینٹ ہے سبسیری کا اس کی انکم لاکھ روپے تو یہ تو بہت نامناسب بات تھی تو اس سے کے اس لئے یہ 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 کیا گیا ہے جی سر سر مزید بہت بھی ڈالے کے یہ میں نے سوال تھا جی جی سوال یہ ہے کہ ابھی بات کی جاری ہے کہ ابھی جو تیس طرف کا اضافہ کیا گیا ہے اس میں مزید یعنی یکم سے مزید اضافہ ایکسپیکٹیو پہ جو سب سے دیئے ایک کیا یکم سے ایسا کوئی امکان ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بجلے کی خیمتوں میں اضافے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ برحال اس میں بڑی اچھا سوال ہے تو میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کیا پروگرام تھا جو کہ عمران خان کی حکومت میں جو قطرین صاحب نے جو آئی ایم ایف سے کیا تھا پیٹرول کی مد میں وہ بھی پہلے بتاتا چلوں آپ کو پیٹرول کی مد میں جو ان کا پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ ایک پیسے کی سب سٹی نہیں ہوگی اس کے بعد تیس روپے کا اس پہ لیوی لگے گی ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر اسی روپے کا حکومت کو چوراسی روپے کا نقصان تھا ڈیزل پہ تو پہلے چوراسی روپے بڑھائیں اس کے بعد تیس روپے کی لیوی بڑھائیں تو وہ بڑھ گئے ایک سو اور چودہ روپے اس کے بعد ایک سو چوالیس کی پرائس تھی تو یہ ہو گیا دو سو اور اٹھاون روپے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگائے ہیں تو شوقت ترین صاحب کے فارمولے پہ عمران خان کی جو عہد عمران خان نے کیا تھا مہایدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے اس کے تحت ڈیزل کی قیمت تین سو روپے ہونی چاہیے تھی اور پیٹرول کی قیمت بھی تقریباً دو سو ساٹھ دو سو سبتہ روپے ہونی چاہیے تھی ہم اس فارمولے پہ نہیں جا رہے نہ ہم ٹیکس لگائیں گے اس کے اوپر اور نہ ہم پورا بھی کاؤس بھی ریکاور کر رہے ہیں تو جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں یہ کیا ہم کر رہے ہیں تو یہ جو میرے ہاتھ خان صاحب نے کیا تھا نمبر ایک آہ نمبر دو جو شوکہ ترین صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وہ پیسے رکھ کے چلے گئے وزیر صاحب اسٹیٹ بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں میں بھی در بیٹھا ہوں ہمیں بتا دیں ہم نے بھی تھوڑی بہت پڑھائی کری ہے کہ کہاں پیسے رکھے ہوئے میں بڑی خوشی سے وہ پیسے استعمال کرنوں گا لیکن کوئی پیسے نہیں رکھے ہوئے ان فیک جہاں پہ وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ آئی ایم ایف سے جنہوں نے یہ کہا تھا دیسمبر میں کہ پچیس ارب روپے کا پرائیمری ڈیفیسٹ ہوگا وہ جب ہم آئے تو تیرہ سو ارب روپے کا تیرہ سو بتیس کا تکمینہ تھا اور یہ پریزنٹیشن صرف مجھے نہیں دی گئی ہے یہ پریزنٹیشن ان کو بھی دی گئی تھی یہ میرے آنے سے ایک دن پہلے کی پریزنٹیشن تھی جو مجھے دی گئی تھی اور یہ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ آپ میں سے جو خاص طور پر فرنسٹی کے کاغذ نکال لیتے ہیں ان کو سب کو یہ پتا ہے کہ یہ بات تا ہے تو یہ بات درست ہے اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا آئندہ پیٹرول کی حیمت بڑھے گی تو مجھے یہ نہیں پتا ہے میں سچی بات بتاؤں کہ پہلی کو بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی مجھے سچ مچ نہیں پتا ہے میں سیرسلی وہ ابھی تک تو ہمارے پاس پہلے اس کا سسٹم یہ ہے کہ اوگرہ کی سمری آتی ہے وہ پیٹرولیم جاتی ہے پیٹرولیم سے فائننس جاتی ہے فائننس کے بعد وہ پرائیمنٹ صاحب کے پاس جاتی ہے تو بڑے سٹیپس ہوتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ چھبیس کوئی اتنا پیٹرول بڑھایا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مناسب ہوگا کہ دو چار دن میں پھر سے بڑھا دیا جائے تو میرے خیال سے شاید نہیں بڑھے گا لیکن مجھے اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں پتا ہے نہیں یہ تو پہلی کا پوچھ رہا ہے جی آپ بجلی کی ابھی تو کوئی سمری نہیں ہے میں پاس بجلی کے پرائیس پڑھانے کی جی بھائی مدیسر علی رانہ چین ایٹی وی سے جی جی سر پیٹرولیم مسئلات کمتوں میں آپ نے اضافہ کر دیا ہے مہنگائی جو آئے گی جو غریب آدمی کا ہوگا دوزار پیس پر اصل پچھنے ہونے والا ہے سر بزارش یہ ہے کہ آپ تو یہ ایم ایم ایسے اب کا معایدہ بنے جا رہا ہے اور یہ جو کس آنی ہے یہ کب تک آ جائے گی سر ایم ایم ایسے کے مضافرات ہو رہے تھے وہ وہاں پہ اداروں کی نچکاری کا بہت زیادہ دباؤ بایا ہے اور ایس پر جو ہمارا پلان شیئر کیا گیا تھا دو پاور پلانٹ کی نچکاری ہم نے جون دو ہزار بائیس تک تک نے اب اس پر اس پلان پر کیا عمل درامت ہوتا ہوا بھی کچھ نظر نہیں آرہا کیونکہ منسٹری میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا ان دو پاور پلانٹ کی نچکاری کا کیا جی آگر پہلے کوئی آئی ایم ایف سے نچکاری کی بات ہوئی تھی آہ تو میں اس کا مجھے پتا ہے کہ ایک یہ بہت بات تھی لیکن میں کتنی بات ہوئی تھی اس کا مجھا آویر نہیں ہے اس بار جب ہم دوہا گئے تھے تو نچکاری کی کوئی بات نہیں ہوئی سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوتی ہے لیکن نچکاری اس لیے کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نچکاری اس لیے کرنی بھی چاہیے کہ یہ صحیح چیز ہے حکومت کے اندر یہ پاور پلانٹ نہیں ہونے چاہیے نہ ڈسکوز ہونے چاہیے میرے پاس پرائیوٹائزیشن کے جو چیئرمن تھے وہ ایک پلان لے کر آئے تھے جب میں وزیر بنا تھا وہ نچکاری کا پلان آہ جس کے اندر یہ دو کمپنیوں کا بھی پلان تھا اور دیگر اور ایسٹس کا بھی پلان تھا آہ اب پرائیوٹائزیشن کے وزیر ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوں کہ میں اس پہ زیادہ اویر نہیں ہوں میں سچی بات بتا رہا ہوں جو میں ایک بات زرہ امینسٹ صاحب آپ کی اجازت سے اور آپ کی سوال کے جواب میں جو آپ نے یہ کہا یہ دو ہزار روپے جو دے رہے ہیں اس سے تو انفلیشن جو افرات زر ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ جو پیٹرولیم پرائیس انکریز کیا ہے یہ اصل میں زیادتی ہو رہی ہے اور انفلیشن اور ہو رہا ہے یہ آپ کا اسیسمنٹ ہی قطعی طور پہ نہیں ہے دیکھیں ہم اپنی جیب سے کوئی پیسے رکھ نہیں رہے ہیں ہم قرضہ نہ لے رہے ہیں یعنی اپنی کاؤسٹ ختم کر رہے ہیں قرضہ جات نہ لینے کے لیے ہم نے تھوڑا سا پاس آن کیا ہے اور وہ قرضہ جات آپی کے لیے انفلیشن زیادہ لے کر آتے ہیں جو ابھی تک یہ پچھلی حکومت میں پندرہ پندرہ اکیس اکیس پرسنٹ تک انفلیشن پہنچا تھا وہ کیوں پہنچا تھا آپ کے خیال میں وہ اس لیے پہنچا تھا اس میں سکسٹی ایک پرسنٹ انفلیشن وہ تھا جو صرف قرضہ جات زیادہ لینے کی وجہ سے ہو رہا تھا تو اب آپ خود عوام کو بتائیے کہ یہ ہم ان کے ساتھ اصل میں ان کا انفلیشن کم کر رہے ہیں یہ پیٹرولیم بڑھانے کے لیے یا نہیں واضح ہے کہ اصل میں افراد زر جو ہو سکتا ہے وہ اب نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے یہ پیٹرولیم سبسیڈی امیروں پہ پاس آن کر دی ہے جو کم انکم طبقات ہیں وہ تو مسئنسر صاحب آپ کو بتا چکے ہم ان کو کشن دے رہے ہیں ان کو پرٹیکٹ کر رہے ہیں آئی ایم 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 کا جو جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کو متوقع ہے کہ وہ جون کے مہینے میں ہو جائے گا اور اس کے بعد جیسے جون کے مہینے میں سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بورڈ میٹنگ ہوگی پیسے اس کے بعد آئیں گے ایکشلی جو زیادہ ضروری ہے وہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہے پھر پیسے تو کبھی بھی آ جائیں مطلب کوئی ایسی وجید نہیں جی 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 جو اب جو بھائی جو کھڑے ہوئے ایک سب کے ایک ایک سب کا سوال دے کے آوں گا اس بھائی سے شروع کرتے ہیں میں بھی نہیں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں نا 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 اللہ نہ کرے یار وہ مطلب وہ اس 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 ٹریک کو تو بالکل ٹھیک نہ کریں جس ٹریک کے اندر بلو ایریا کے اندر ہم حکومت کے عملات جلائے جاتے ہیں وہ ٹریک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے دیکھئے بزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے آج پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے تو وہ کوئی خوشی سے نہیں بڑھائی ہے وہ اس لئے بڑھائی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں اتنی پیٹرول بڑھ چکا تھا خان صاحب جب آئے تھے تو میخال سے سو اور پیسے کم پیٹرول تھا اور ایک سو ساٹھ تک لے گئے تھے کبھی بھی انہوں نے تو ٹیکس بھی لگایا تھا اور سیل ٹیکس بھی لگایا تھا اور لیوی بھی لگائی تھی کبھی بھی لوگوں کے خاطر انہوں نے قیمت کم نہیں کری تھی اب جب کہ ان کی اپنی حکومت جانے لگی تو پھر خان صاحب کی مفاد کے لئے تو پوری دنیا قربان ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کم کیا اور جس قسم سے کم کیا اور جس قسم کی سبسیڈی کیا نیچر کر دیا تھا وہ تو حکومت خدا نہ خاصتہ دیوالی اپن پہ چلے جاتی آپ کو میں پھر سے بتا دوں کہ جتنا خرچہ پوری سیویلین گورنمنٹ کو چلانے کا آتا ہے اسے تین گناہ زیادہ خرچہ اس سبسیڈی کا ہے سبسیڈی کا تھا میں وہ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے جو غریب لوگ کو پٹیک کیا لیکن امیر لوگ کو میں یہ کہہ چکا تھا بار بار اور پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری اپنی لینڈ کروزر کے اندر جب میں اسی لیٹر پیٹرول ڈالاتا ہوں تو آپ جو ہے اس کے اندر چار ہزار روپے کا مجھے وہ دے رہے ہیں سبسیڈی دے رہے ہیں میری اپنی کمپنی کو آپ بارہ لاکھ روپے کا روز کا ڈیزل کی سبسیڈی دے رہے ہیں تو مجھ سے امیر آدمی کو سبسیڈی نہیں کی ضرورت تو نہیں ہے تو ہم نے مجھ سے لوگوں کی سبسیڈی ختم کی ہے اور تھوڑے سے اور لوگ کی لیکن غریب لوگ کو تو پروٹیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور جو آپ نے دوسری بات کری کہ مہنگائی تو میں آپ سے یہ بھی گدارش کروں کہ وزیر آدم پاکستان نے رات کو رات کو وزیر آدم پاکستان نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ وہ یوٹلٹی سٹورز کورپریشن میں چالیس چالیس روپے کا دس کلو چالیس روپے کلو آٹا بیچیں گے تو وہ بھی آج انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کر دیں گے اور ہم چینی بھی انشاءاللہ ستر روپے کی بیچیں گے تو یہ دو چیزیں بھی ہم کر چکے ہیں جی میں آ رہا ہوں جی یہ ایک ایک سب کے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر کے بیڑھ بین یہ میری بین بین یہ خاتون سے بین سوال ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ چون ہمیں پیسے لینے تھے اس حوالے سے ہافتر تو یہ فائنل ہوا ہے کہ کیا ہم وہ پاکستانی بینکوں میں رہیں گے اور سیکنڈلی ایک بہت جو سعودی عرب سے پیسے آنے ہیں سعودی عرب کے جو پیسے ان کے تین بلین کا ڈیپاؤزٹ پڑا ہے وہ سعودی عرب کے وزیر آہ وزیر خزانہ نے سویڈزلینڈ میں تین دن پہلے خود فرمایا آیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو ری رول کر دے گی تو وہ پیسے کا تو ویسے بھی ڈیسمبر میں ڈیوٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آہ وہ خود ہی فرما چکے ہیں یہ آہ اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہماری کچھ اور مدد کرنا چاہ رہی ہے میں ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کروں گا لیکن جولائے میں اس کی بات کروں گا جی سر جو آئے میں اس کا پیکج ہے جی سر جو بیسک جو فیبر میں وہ ریٹائکل کیوں کی جب کی آئی وہ یہ ہیں جو بجٹ میں اور بجٹ سے پہلے اور آئیدہ پاری سار میں جو بیسک ریلیف والیوں ہیں آئیدہ کے پیکج سے وہ کتنا ہے اور کندو نتارو کے کتنا ہے اور سر پر ایک مردہ پھر سے سوال پوچھ لیں گے ریلیف توٹل فورن انفلوز جی دیکھیں آئیم ایف سے تین بلین ڈالرز آنے کے ہیں اور جو ہم نے کہا ہے ان سے ریکویسٹ کیے کہ پروگرام کو ایک سال ایکسٹینڈ کر لو اور پروگرام کے اندر دو بلین ڈالرز اور ڈال دو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروگرام کو ایکسٹینڈ بھی کر دیں گے اور انشاءاللہ دو بلین ڈالرز ڈال بھی دیں گے تو آئیم ایف سب جانتے ہیں جو یہاں پہ آپ کی بیٹ ہے کہ آئیم ایف کے پیسے پیسوں کے لیے ضروری سے زیادہ ہوتے ہیں کہ اور دوسری جگہ کھل جاتی ہے مثال کے طور پر اسی مالی سال میں ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً ایک بلین سے زیادہ ہم کو ورلڈ بینک کے پیسے مل جائیں گے پیس اور رائس میں جب ہم کو رائس کے پیسے ورلڈ بینک سے ملیں گے تو ایشن انفریسٹرکچر ڈیویلیپنٹ کے پیسے ملیں گے ایشن ڈیویلیپنٹ بینک کے بھی کچھ پیسے ہمارے ساتھ اور ہیں اس کے ساتھ ایشن ڈیویلیپنٹ بینک کے ڈیرھ ملین نومبر سے پہلے ایک اور آئیں گے ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہماری پائپ لائن ہے وہ آٹھ اشاریہ نو بلین ڈالرز کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آئیم ایف سے یہ انلاک ہو جائے گا تو بہت زیادہ پیسے ہم کو ملٹی لیٹرل سے انو آویلیپن ہے جو مل جائیں گے میں ان صاحب سے فوش کے پھر آپ کے پاس آجیب بھائی تو کیا وہ پولٹیکل پریشر پیلیپنٹ ہوگی ہے پچیس نئی کے بعد ایسا لگ رہا ہے ہمارے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پیسے پولٹیکل پریشر پیلیپنٹ پر بڑھا رہے ہو تو میں مت نہیں تو کیا وہ پولٹیکل پریشر پیلیپنٹ ہوگی ہے جس کے میں حساب نہیں کرنا بڑا ڈیگریشن لیے پر ترین صاحب اس کا پورا بڑھا دے دے رہے تھے کہ ہی میں نے پروونس اس نے اتنا کہا تھا میں نے کمیوں کے ڈیپنٹ کی بات کی تھی ہے اور یہ کی سکھ نہیں تھی اور لاسٹی یہ جو آپ نے جو ایپیٹ کے بھائی جو جو ایپورٹ اپنے سکھو لگا ہے ان کا ایپیٹ بہت ہی مطلب دراستک کٹ ہونا چکر ایپورٹ میں نہیں ہوگا سر یہ چیز جو ہے نا بیلنس پیمنٹ ہونی ہے یہ جو شوکر ترین صاحب یہ جو حساب دے رہے ہیں میں ساری سارے جواب دوں گا آپ کو جو شوکر ترین صاحب جو حساب دے رہے ہیں کہ میں نے صوبوں کو اتنا کہا تھا صوبوں نے کچھ کہا تھا ٹھیک ہے مطلب میں یہ کہہ دوں کہ بریج مجھے دس ہزار روپے دے رہا ہے تو بریج کے بھی تو مو سے ہاں نکلنا چاہیے نا کہ صرف میرے ہی مو سے ہاں نکل جائے ٹھیک ہے ایک تو وہ بھی نا کافی ہے مطلب وہ کہیں سے حساب نہیں ملتا ہے اور شوکر ترین صاحب نے جس دن ان کو تو پتا بھی نہیں تھی کہ یہ پروگرام آئے گا آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک پروگرام جوئنٹ سیکٹری ادھر سے آئے تھے پرائم نیسٹر آفس سے اور انہوں بتا کے گئے تھے اور یہ تو بڑے نالا تھے اب یہ جا کے آپ کو فیکس کو چینج کر دینا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے اب یہ بات چھوڑ دینی چاہیے دوسری بات آپ نے کہا کہ پولٹیکل پریشر ایز ہوا ہے دیکھیں گل جو ہم نے یہ کام کیا ہے وزیر آدم نے پرسوں اس سے پولٹیکل پریشر یا ایک پولٹیکل کیپٹل ہم نے کھویا ہے لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ہماری میٹنگ ہوئی ہے وزیر آدم صاحب نے بھی یہ کہا ہے خاجہ عاصف نے ایکسپسٹلی کہا ہے کہ اگر ریاست میں اور پولٹیکل کیپٹل میں ایک چوائس کرنی ہے تو بھی بھی لوس پولٹیکل کیپٹل ہم اپنی ریاست بچائیں گے پاکستان ہوگا تو سیاست کر لیں گے پولٹیکل کیپٹل کبھی کم بھی ہوتا ہے کبھی بڑھ بھی جاتا ہے نواز شریف اللہ کی مہربانی سے چالیس سال سے سیاست کر رہا ہے کبھی بھی پنجاب میں الیکشن نہیں آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا کچھ نہ کچھ تو کرنا میان نواز شریف کو کچھ سیاست تو آتی ہے نا میرے خیال سے اللہ خیر کرے گا فکر نہ کریں پولٹیکل کیپٹل بھی ہمارا آ جائے گا پولٹیکل پریشر بھی ہم صاف کر سیف فیس کر لیں گے اور ہم we will be back انشاءاللہ تعالی پٹرول بھی صحیح کر لیں گے ملک کو بھی صحیح کر لیں گے ملک صحیح ہوگا تو پاکستان انشاءاللہ پاکستان ملک پاکستان صحیح ہوگا پاکستان مسلم لیگ صحیح ہوگی جی بھائی یہ یہ جو پٹرول والے بھائی تھے آہا جی جی ایک پر ایک یہ پٹرول والے بھائی کو کی بھائی اچھا یہ بہن کا بھی جو سوال تھا دیکھیں امپورٹ کے اوپر یہ بڑی ایک باتیں آ رہی ہیں کہ بہت ساروں کو روکا گیا ہے پرسنل آئیٹمز اگر آپ کچھ لے کر آ رہے ہیں تو کوئی نہیں روکا گیا کوئی پالسی چینج نہیں ہوئی لیکن اگر آپ جو دیکھیں ہوتا یہ کہ اگر آپ نے امپورٹ پہ بہن لگا ہے میں نے چوکلیٹس پہ مثال کے طور پہ بہن لگا ہے پرفیوم پہ بہن لگا ہے تو ہم کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے جو کھیپی بھائی ہیں وہ لے کر آ جائیں گے اور خواتین بھی ہوتی ہیں اس کے اندر وہ لے کر آ جائیں گے اگر آپ دس کلو چوکلیٹ لے کے آ رہے ہیں یا سو بوتلیں پرفیوم کی لے کے آ رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ پرسنل نہیں ہے اگر آپ اس مہینے پندرہ مرتبہ دوباری جا چکے ہیں یا نو مرتبہ بینکک جا چکے ہیں تو شاید وہ پرسنل نہیں ہے اور پھر کھیپی ہیں ہم انہی کو روک رہے ہیں پروفیشنلز کو روک رہے ہیں ہم پرائیوٹ لوگوں کو نہیں روک رہے ہیں آپ کہلے جائیے چوکلیٹ لے آئیے تھوڑی بہت ریزنبل اماؤنٹ کوئی مجھے نہیں پتا لیکن آپ یہ خود دیکھے نا کہ کوئی کسی کو نہیں روکتا ہے اب اب پہلے تو یہ سب آگئی ایک ہی تصویر تھی ایک تصویر تھی پورے پاکستان میں ایک جو بار بار چل رہی تھی ٹھیک ہے دوسری کسی نے تصویر نہیں دکھائی ہے اور وہ تصویر بھی دیکھ لی جائے کہ وہ کیا ایک وہ ہوتا ہے کر کوئی ایک ہاں دو پرفیوم لے آتا ہے ایک ہاں دو چوکلیٹ لے آتا ہے چھے اچھا چوکلیٹ لے گا تو کوئی نہیں روکے گا لیکن کھیپیوں کو صرف روک رہے ہیں اگر آپ پندرہ مرتبہ دوبائی گئے ہیں تو پھر میرا حق ہے یا نہیں ہے یہ آپ کے ملک کے پیسے بچا رہا ہوں نا جی بھائی وہ جو آہاں یار وہ تو بتا دو کتنا پیٹرول ہوتا تاکہ میں اگرہوان کو بھی پکڑوں گا اگر آپ پندرہ دن کا بندہ دو مہینے کے دو عرب وہاں نا آپ نے تو پانچ دن بھی نہیں پرداشت کیا نا آپ نے پانچ دن کمی ڈال دیا یکم سے کر لیتے ہیں آپ پانچ دنی کرتے ہیں مجھے بتا دیں کتنا ایپیکٹمنٹ ہے میں آپ کو دلو رکھا دیتا ہوں چھوڑے یہ کمپلیمنٹری صرف میرا پسل شکریہ نہیں آپ سوال تو پوچھو یہ تو کمپلیمنٹری تھا یہ کمپلیمنٹری تھا یہ فری میں ایڈوائز دیئے نہیں نہیں میں بھلکل میں جلدی میں نہیں ہوں جا رہے ہیں یہ اتنا میں صرف پسل نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی کی گورنمنٹ میں بھی بھی جلی جو رکھوں کی متقلی ہے اس کے مشافات ہوتے رہے ہیں ناؤں داپ کی جس جو ہے وہ انہیں ڈالی چیز جو انہیں سرکاری بلا گیا جی 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 ہٹا دیتا جی صرف ہم شاہد ہیں ملی صاحبہ آگئی ہیں وہ کریں کہ ہم پرانے لوگ اس پہ شامل کر رہے ہیں اور مجھے یہ فتح نہیں ہے کہ وہ جو دو نمار لوگ جو شامل کر رہے ہیں جب واقعی غریب لوگ شامل کر رہے ہیں میرا قرصر ٹپیکل یہ ہے کہ آپ کو گراؤنڈ یارٹیز کا پاکستان کا شہد پڑکہ میں جب چاہتا ہے لیکن کہ یہ غریب لوگ جو چھوٹے دول ہیں ان کی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے یہ جاتی والد میں بات ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ داؤں میں بندہ آپ ہے یہاں پہ جو کمپیٹر پہ جو ایڈ کرتا ہے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں میں سوال سمجھ گیا ہوں بھائی میں سوال سمجھ گیا ہوں سوال سمجھ گیا ہوں کمپلیمنٹری سوال آپ کا سمجھ گیا ہوں شازیہ مریض صاحبہ نے ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کہہ دیا ہے آپ پتہ نہیں کیوں یہ بات آپ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ آٹھ لاکھ یا نو لاکھ لوگوں کو جن کو بس فریسپینٹس کو ہٹایا